بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں مزمل حرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل حرشید ٹی وی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے چند ایسے جو ہے وہ نکات ڈسکس کروں گا زیر بحث لاؤں گا کہ جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے ذمہ جو کام ہیں جو امور آپ نے سر انجام دینے ہوتے ہیں ان کی ترتیب دینا آپ سیکھ جائیں گے آپ پلیننگ کرنا سیکھ جائیں گے کہ آپ نے کون سا کام کیسے کرنا ہے کتنا وقت اسے دینا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ آپ اپنے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک کامیاب فرد جو وہ بنیں گے کامیاب لوگوں کی صاف میں جو وہ شامل ہو جائیں گے تو آپ نے پوری ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہنا ہے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کوئی بھی نکتہ نہ چھوڑے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل مزمل ہوشی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچے رہے تو چلیں بلا تخیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور جو کہ یہ ہے کہ ہم اپنے سر انجام دیے جانے والے امور کو کس طرح ترتیب دے سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے کرنے کے کام ہیں جو آپ نے آج کے دن کرنے ہیں اس ہفتے میں کرنے ہیں یا اس مہینے میں کرنے ہیں ان سارے کاموں کو آپ ایک صفحے پر لکھ لیں ایک پیج پر لکھیں جو بھی کام آپ نے کرنے ہیں سارے لسٹ ڈاؤن آپ کر لیں یہ کرنے کے بعد آپ نے ایک اور صفحہ لینا ہے اس صفحے پر آپ نے چار کالم بنانے ہیں پہلے کالم کے اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اہم اور فوری امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ یہاں پر آپ نے وہ کام درج کرنے ہیں جو فوری نویت کے ہیں جن کو کرنا بہت ضروری بھی ہے اور فوری طور پر کرنا ضروری ہے اگر ہم اس کو فوری طور پر نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں اپنے مقصد سے ہٹ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے وہ سارے کام لکھ لینے ہیں اور ہر کام کے آگے آپ نے اس کو مکمل کرنے کا جو وقت ہے جو تاریخ ہے جو دن ہے وہ آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ کس وقت تک کس دن تک کس تاریخ تک یہ کام جو ہے وہ مکمل آپ نے کرنا ہے ہر حال میں دوسرا جو کالم ہے اس میں آپ لکھیں گے اہم لیکن فوری نہیں important but not urgent یہاں پر آپ نے وہ کام درج کرنے ہیں جو ضروری تو ہیں اور آپ نے کرنا بھی ہے ان کو لیکن ان کی نوعیت فوری کام کرنے والی نہیں ہے امرجنسی کی صورتحال نہیں ہے کہ آپ فوراں ہی کریں گے تو ہی فیدہ ہوگا آپ اس کو آج نہیں تو کل کر سکتے ہیں ایک ہفتے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں یا ایک مہینے بعد آپ اس کام کو کر سکتے ہیں ہے ضروری آپ نے کرنا بھی ہے لیکن فوری نوعیت کا نہیں ہے اس کٹیگری کو اگر آپ دھیان سے بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی کٹیگری کے لیے شاید آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے یا بہت تھوڑی چیزیں بچیں کیونکہ عام طور پر ہم غلطی کرتے ہیں کہ جو کام اہم ہوتے ہیں ہم ان کو فوری نوعیت کا بھی اپنے ہاپ ہی اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ ان کو بس اب ضروری ہے اہم کام ہے تو اس لیے جی آپ اس کو بس فوراں کر دیں اور ہو سکتا ہے کوئی واقعی فوری نوعیت کا کام ہمارا رہ جائے تو یہ دو کالمہ آپ نے بنا لی ہے یہاں پر بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو important but not urgent والے کام ہیں ان کے آگے بھی آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے کہ اگر آپ نے ان کو فوری نہیں کرنا تو آخر کرنا کب ہے کسی نہ کسی وقت تک تو آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے تو آپ اس کو وہ ڈیٹ اس کی جو وہ لکھ لیں گے تیسرا جو کہانا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے غیر اہم لیکن فوری اب یہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ وہ کام لکھیں یہ امرجنسی سو فیسد امرجنسی کی صورتح آل گئے ہوتی ہے ضروری نہیں کہ یہ آپ کے پلان میں ذہن میں شامل ہوں فرض کریں آپ کو ایک دوست کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم پکنک پر جا رہے ہیں ساحل سمندر پر جا رہے ہیں کیا تم چلو گے سیر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پکنک منانے کے لیے موسم اچھا ہے موسم انجائے کرتے ہیں تو اب یا تو آپ اس طرح کا کام کر لیں گے ان کے ساتھ چلے جائیں گے اگر آپ محسوس کریں گے اور اگر آپ محسوس کریں گے کہ میں نہیں جا سکتا تو آپ اس کو نہیں کریں گے تو اس لوگ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس کام کو کیونکہ یہ بالکل فوری نوئیت کے ہوتے ہیں لیکن اس کو لکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ضروری نہیں کہ ہر فوری نوئیت والا کام اہم بھی ہو مگر آپ پکنک پر جانا نہ بھی جائیں تو ایسا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا کہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے تو اس لیے صرف آپ نے یاد دہانی کے لیے کہ ضروری نہیں کہ فوری نوئیت کا کام اہم بھی ہو وہ غیر اہم بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے تیسرا کالم وہ بنا لینا ہے چوتھا کالم آپ نے وہ بنانا ہے اور اس کی ہائیڈنگ دینی ہے آپ نے غیر اہم اور غیر ضروری یہ بھی تیسرے جو ہے وہ کیٹیکری کی طرح اس میں کوئی کام جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہ تو ضروری ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کو فوری طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کے پیچھے بھاگ کر ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایسا نہیں کرنا اس لیے یہ کالم بھی آپ لکھیں گے اور جتنا آپ اس شیڈول پر عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا جو وہ آسان ہو جائے گا میں امید کرنا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ اپنے مختلف سرانجام دیے جانے والے جو امور ہیں ان کو ترطیب دینا سیکھ گئے ہوں گے اور اس کو اپنی زندگی پر اور اپنے پیاروں کی زندگی پر ضرور جو ہے وہ نافذ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مزید آپ کس قسم کے ٹاپکس اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک پر آپ کے لیے جو اپنے ویڈیو لے کر رہا ہوں آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ